اسلام علیکم نورمز جو ہیں ان کے اوپر آرگنائز کیا جاتا ہے یہ دونوں ہی فنکشنز ادا کرتی ہے ویسے تو جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یا جو اسمبلی ہوتی ہے اس کا بیسی کام ہوتا ہے تو میک لاز تو آلٹر لاز اور امینڈ لاز یہ اس کا بیسی کام ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے لیکن جدید دور کے اندر جو پارلیمنٹ یا لیجسلیٹیو اسمبلیز ہیں وہ اس رول سے بڑھ کر کام اپنے فرائز ادا کر رہی ہیں جس میں سے ایک ہے کہ اگزیکٹیو کے اوپر چیک رکھنا یعنی جو انتظامیہ ہے اس کے اوپر ایک چیک انڈ بیلنس رکھنا اس کو کنٹرول کرنا اور یہ وہ کام بھی کرتی ہے اسی طرح سے جو ٹاپ کی پوزیشنز ہیں مثلا اگزیکٹیو کے اختیارات کی ہی بات کر رہے ہیں کہ جو ٹاپ کی پوزیشنز ہیں پرائیمنٹ ہو گیا پرائیمنیسٹر اور ایدر کانسل منیسٹر ان کو الیکٹ کرنا بھی گرینڈ نیشنل اسمبلی کی پار ہے اسی طرح سے جو اسمبلی ہے وہ ایز اے گارڈین آف دی پرس آف نیشن کے طور پر کام کرتی ہے یعنی جو قومی دولت ہے جو قومی خزانہ ہوتا ہے جس کو آپ نیشنل فنانس کہہ لیں اس کو بھی مونیٹر کرتی ہے اس کی گارڈین ہے یعنی بجٹ بغیرہ پاس کرنا فنانشل پارز بھی اس کے پاس موجود ہیں اس کی اپروول کے بغیر نہ ہی تو کوئی پیسہ ریز کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی ٹیکس آئید نہیں کیا جا سکتا کوئی ٹیکس کولیکشن نہیں ہو سکتی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر اور نہ ہی اس کی آرثرائزیشن کے بغیر کوئی پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بجٹ ترطیب دینا بجٹ بنانا اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اور تمام جو امپورٹن نیشنل افیرز ہیں جیسے اپوائنٹمنٹ آف سینئر پبلک افیشیلز فارمیشن آف نیشنل انسٹیٹوشنز قویشن آف وارن پیس ٹریٹیز اور اگریمنٹس آل فال ویڈن دا کمپیٹنس آف دا اسمبلی ٹو ڈیلیبریٹ اور ڈیسائیڈ یہ سارے معاملہ جو ہوتے ہیں وہ بھی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے ہی ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور ان پر بیس موبائز ابھی گرینڈ نیشنل اسمبلی ہی کرے گی اب ہم اس کی کمپوزیشن اور پارس کی طرف شلتے ہیں تو سب سے پہلے کمپوزیشن دیکھتے ہیں کہ یہ ایک یونیکیمرل لیجسلیچر ہے یونیکیمرل لیجسلیچر بسیکلی دو طرح کی ہوتی ہیں یونیکیمرل اور بائیکیمرل یونیکیمرل جس کا صرف ایک ایوان ہوتا ہے اور بائیکیمرل جس میں دو ایوان ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے دو ایوان ہیں قومی اسمبلی سینٹ انڈیا کے دو ایوان ہیں راجیہ سبا لوک سبا اسی طرح سے امریکہ کے دو ہیں ہاؤس آف ریپیزنٹیوز اور سینٹ بریٹن کے دو ہیں ہاؤس آف کومنز اور ہاؤس آف لارڈز لیکن کچھ ممالک ہیں جن کا یونیکیمرل لیجسلیچر ہوتی ہے اور خاص طور پر ایسے ممالک میں ہوتی ہے جہاں پر یونیٹیری فارم آف سسٹم ہوتا ہے کیونکہ جو اپر ہاؤس ہوتا ہے جس کو ہم سینٹ کہہ دیتے ہیں بھارت میں لوک سبا کہا جاتا ہے اور برطانیہ کے اندر ہاؤس آف کومنز کہا جاتا ہے وہ عام طور پر فیڈریشن میں ہوتا ہے لیکن برطانیہ کے ایک سیپشن ہے وہاں پر ہے تو یونیٹیری سسٹم لیکن ایک سیپشن ہے کیونکہ وہ اس کا ہریڈیٹیری کریکٹر ہے ورنہ وہ صوبوں میں ایکویلٹی برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے جس سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں تاکہ کنسیپٹ کی سمجھا جائے بہرحال اس کی یونی کیمرل ہے کیونکہ ان کا یونیٹیری سسٹم ہے ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور پانچ سو پچاس اس کے ٹوٹل میمبرز ہوتے ہیں اور یہ سارے کے سارے میمبرز ڈریکٹلی الیکٹڈ ہوتے ہیں بائی پیپل بائی سیکرٹ بیلٹ اگین ایک ٹرم ہے پولیٹیکل سائنس کی جس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو آقل ہے بالگ ہے اور چھوہ اس کا تعلق کسی بھی جن سے ہے کسی بھی مذہب نسل سے تعلق رکھتا ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے ٹرکی کے اندر اس کی جو لیمٹ ہے ایج لیمٹ وہ ڈیفرنٹ ہے پاکستان سے دگال بن اکی سال ہے کہ وہاں پر اکی سال کا جو شخص ہے وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے الیجیبلٹی دیکھی جائے کہ کون سے لوگ ہیں جو اس کا حصہ بن سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو ایج لیمٹ تھرٹی یرز ہو جن کی وہ اسمبلی کی میمبرشپ کے لیے لڑ سکتے ہیں الیکشن اور اس دوسری الیجیبلٹی ہے کہ اس کو ترکی کا سٹیزن ہونا چاہیے اور ڈسکوالیفکیشنز یعنی کون سے لوگ ہیں جو ڈسکوالیفائیڈ ہوتے ہیں جو نہیں لڑ سکتے وہ ایسے لوگ جنہوں نے کم سے کم پریمری ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے ایسے لوگ جنہوں نے کمپلسری ملٹری سروس نہیں کی وہ لوگ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے اور ایسے لوگ جن کو پبلک سروس سے پریونٹ کیا گیا ہے ڈیبر کیا گیا ہے یا ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے وہ بھی نہیں لڑ سکتے اور ایسے لوگ جن کو سزا ہوئی ہے یعنی سزای آفتہ یعنی امپریزنمنٹ ہوئی ہے سزای آفتہ شخص بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا خاص طور پر اگر یہ چارجز ہیں ان کی بنیاد پر سزا ہوئی ہے تو وہ شخص بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ایون اگر ان کو امنیسٹی بھی مل جائے نا یعنی اگر اسمبلی ان کو امنیسٹی بھی دے دے تب بھی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے اور سیول انڈ ملٹری پرسنل بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے ججیز نہیں لڑ سکتے تیچرز آف سپیریئر ایڈوکیشنل ان انسٹیٹوشنز لائک یونیورسٹی ڈیچرز وہ نہیں لڑ سکتے میمبرز آف سپیریئر ایڈوکیشنل کاؤنسل انڈ آل ان سرویس سیول سرونٹس آر نوٹ الیجیبل تو کنٹیسٹ الیکشن فور نیشنل اسمبلی سیٹس ڈیوریشن اس کی دیکھی جائے جی کہ ڈیوریشن کتنی ہے تو پہلے پانچ سال تھی لیکن بعد میں اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ چار سال کر دی گئی ہے اور اب موجودہ اس کی ڈیوریشن جو ہے وہ چار سال ہے اور اسمبلی جو ہے وہ فریش الیکشن جب اس کا ٹینئور پورا ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ اس نے کب الیکشن کروانا ہے لیکن اگر ان کیس اگر وار کی سیچویشن ہو یا کوئی اور ایکسٹر آرڈینری ایمرجنسی سیچویشن ہو تو اسمبلی جو ہے وہ خود کو تو سی بھی دے سکتی ہے اسمبلی ویل کانٹینیو تو فنکشن سال ہوئیں گے اس اچھ سٹیٹ آف افیر ایگزیسٹ اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسری ٹرم کے لیے بھی اس میں الیکٹ ہو سکتا ہے اس کا جو الیکشن ہے جی اسمبلی کی سیٹس کو فیل کرنے کا جو الیکشن ہے وہ انڈر سپرویجن آف جوڈیشری ہوتا ہے انہا فری فیر اینڈ پارشل مینر بائی سپریم الیکشن کانسل جو ہے سپریم الیکشن کانسل اس کو ہیلڈ کرواتی ہے ویڈ دہ ہیلپ آف جوڈیشری انڈر سپرویجن آف جوڈیشری ان فری اینڈ فیر مینر سپریم الیکشن کانسل کی ذیمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیر الیکشن کروائے گی اور الیکشن کے حوالے سے اگر کوئی گریوینسز آتی ہیں کوئی شکایات آتی ہیں لیکٹورل پروسیس کے حوالے سیاں ریزارٹس کے حوالے سے تو ان کو اڈریس کرنا بھی ان کے مطالق اپیلز سننا اور پیٹیشنز کو سننا ڈیسائیڈ کرنا یہ بھی اس کا سپریم الیکشن کانسل کی ہی جوریسٹکشن ہے بائی الیکشن بھی کروانا اس کی ذمہ داری ہے ان کیس اگر کوئی ممبر ریزائن کر جاتا ہے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی بھی سیٹ یعنی اگر کسی بھی وجہ سے سیٹ ویکنٹ ہوتی ہے تو اس کے نتے یعنی الیجیبیلٹی ہو جاتی ہے تو بائی الیکشن کروایا جائے گا ان کیس اگر ایک سال رہ گیا ہے اسمبلی ختم ہونے میں اگر ایک سال رہ گیا ہے تو اس ایک سال میں بائی الیکشن نہیں کروایا جائے گا ادروائز بائی الیکشن کروایا جاتا ہے اب ہم اس کی پریویلجیز اور لیمیٹیشنز اگر بات کی جائے تو جو اسمبلی سے جو ریٹائرڈ پرسنز ہیں جنہوں نے اپنا ٹینئور پورا کیا ان کو پینچن ملتی ہے جو موجود ہوتے ہیں ان کو مخصوص تنخواہ ملتی ہے سیلری ملتی ہے اس کے علاوہ ٹی ای ڈی اے ملتا ہے ان کو مرات خانہ وغیرہ سٹی وغیرہ بھی ملتا ہے ان کو پارلیمنٹ میں جو ان کا گرانڈ نیشن اسمبلی کے لوجیز ہوں گے ان کے اندر اور اسی طرح سے اس کے علاوہ جو فلور آف دا ہاؤس فلور آف دا ہاؤس یعنی ان دا ہاؤس ان گرانڈ نیشن اسمبلی جو لوگ تقریر کرتے ہیں ان کو تقریر کی بنیاد پر ان کے اوپر کوئی جو ہے قدگن نہیں لگائی جا سکتی ان کو ریسٹ نہیں کیا جا سکتا وہ جتنے بھی الفاظ چاہے وہ گہر پانیمانی الفاظ ہوں ملت کے خلاف ہوں اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا سکتی ان کو یعنی ایک طرح سے فریڈم آف گریٹ ایکسپریشن حاصل ہوتا ہے اور اسی طرح سے لیکن کچھ لیمیٹیشنز بھی آئید ہوتی ہیں کہ جو ایک اور پریویلیج ہے کہ ان کو دیورنگ سیشن جو ہے گرفتار نہیں کیا جاتا اور اگر گریو میس کنڈیکٹ کے بنیاد پر ان کو گرفتار کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے اسمبلی سے پرائیڈ پرمیشن لینی پڑتی ہے اور اسی طرح سے اگر لیمیٹیشنز کی بات کی جائے تو جو میمبرز ہیں وہ کسی قسم کی پبلک کارپوریشن جوائن نہیں کر سکتے دیورنگ دیئر سروس نا ہی کوئی گورنمنٹ سروس کر سکتے ہیں اور دیورنگ دیئر نیشنل سمبلی سروس اور نار آلاؤوڈ تو ہے کمرشل لینکس وید اینی گورنمنٹل ایجنسی ہر میمبر سے یہ توقع کی جاتی ہے ہر میمبر بلکہ حلف اٹھاتا ہے کہ وہ جو ہے آوٹ آف دا آفیس جو ہے اس کا پلیج کرتا ہے تو اپ ہولڈ آڈیالوجی کے وہ آڈیالوجی کو نیشنل سولیڈیٹی کو اپ ہولڈ کرے گا اس کو جو ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہے گا اور پرفارم ہیز جوٹیز تو دا بیسٹ آف ہیز ابیلیٹیز لاؤس آف میمبرشپ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی میمبر خود بھی ریزائن دے سکتا ہے اسی طرح سے اسمبلی اگر دیکھے کہ کسی شخص نے گریو میس کنڈکٹ کیا ہے تو اس کی بنیاد پر کوئی انتہائی گریو کرائم کیا ہے تو اس کی بنیاد پر اسمبلی بھی جو ہے وہ آتھرائزد ہے کہ وہ اس کو میمبرشپ سے ہٹا سکتی ہے ایلیمنیٹ کر سکتی ہے سچا پرسن فرام اسمبلی میمبرشپ اسی طرح سے اگر بعد میں پتا چلتا ہے کہ کسی میمبر کی کوالیفکیشنز جو ہیں وہ پوری نہیں تھی اسمبلی کا میمبر بننے کے لیے تو اس کو بھی میمبرشپ سے ہٹا دیا جاتا ہے اور جو میمبر اپنی پارٹی چینج کرتا ہے یا اپنی پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے جس کی ٹکٹ پر اس نے الیکشن لڑا تھا وہ بھی میمبر نہیں رہتا اسمبلی کا جناب پاکستان میں بھی آفٹر فورٹینٹھ امینڈمنڈ میانواز شریف صاحب کی میر بانی ہے کہ انہوں نے بھی یہ امینڈمنڈ پاکستان میں لے آئے تھے جس میں فلور کراسنگ کے اوپر پبندی لگ گئی تھی اب اگر پاکستان میں کسی نے پارٹی چینج کرنی ہو تو وہ پہلے اپنے جس پارٹی کے ٹکٹ سے الیکٹ ہوا ہے وہ اس پارٹی کی رکنیت سے ریزائن کرے گا اور اس رکنیت سے جب وہ ریزائن کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ میمبر آف دا ہاؤس بھی نہیں رہے گا کیونکہ اس ٹکٹ پر اس نے الیکشن لڑا تھا اور وہ میمبر آف دا ہاؤس نہیں رہے گا اس کو نیا الیکشن لڑ کر آنا پڑے گا کسی اور پارٹی کی جانب سے یہ آزاد میمبر کے طور پر تو ٹرکی میں بھی یہ سیم سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے اسی طرح سے اگر اسمبلی رولز کی وائولیشن کی جائے تو اس کی بنیاد پر بھی میمبرشپ جو ہے وہ لوس ہو سکتی ہے اور اگر پانچ کنزیکٹیو سیشن کے اندر ایبسنٹ رہے کوئی میمبر تو ویڈاوٹ براپر ریزن ویڈاوٹ جو ہے نوٹس آف دا اسمبلی دین اس کو یہ میمبرشپ جو ہے وہ بھی ایلیمنیٹ کی جا سکتی ہے اگر کسی میمبر کی جو میمبرشپ ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ سات دن کے اندر اندر کانسٹیوشنل کورٹ میں اس کے خلاف جو اپیل ڈائر کر سکتا ہے اور کانسٹیوشنل کورٹ جو ہے ویڈین فورٹین ڈیز اس اپیل کو نمٹائے گی اس کا فیصلہ دے گی اچھا یہ تو اس کی کمپوزیشن تھی اور اس کی اب ہم اس کی پارس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی آجاتی ہے لیجسلیٹی پار جو پرائیمری فنکشن ہے گرینڈ نیشن سمبلی کا وہ تو یہی ہے برحال جو موسٹ آف دا لاز جو ہیں جو بیلز ہیں وہ منیسٹرز انٹروڈیوز کرواتے ہیں فلور آف دا اسمبلی پر اور وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کے ڈیلیبریشنز میں اس کی پروسیڈنگز کے اندر اور وہ نارملی جو ہوتے ہیں فلور آف دا ہاؤس پر فلور آف دا چیمبر پر پریزنٹ ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں اپنی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اسی طرح سے جو پرائیویٹ میمبرز ہیں وہ بھی اپنے بل کوئی قانون کے مطلع کوئی مساودہ جو ہے وہ انٹروڈیوز کروا سکتے ہیں لیکن عام طور پر جو اوورویلمنگ میجورٹی آف دا بلز پاس ہوتی ہے اور آلٹیمیٹلی بکم لا بکم لاز ایکچولی دوز بلز وچہ سپانسرڈ بائی گورنمنٹ آر بائی مینیسٹرز وچہ نیمد آز پبلک بلز پبلک بلز اور پائیویٹ میلز پائیویٹ میلز ہیں ڈیفین میلز ہی بھی بلز بیشیں انٹروڈیوز کی بنقی پرائیویٹ کی بنقی پاس ہوتی ہے اور کیسی پیویس بیل کی بنقی پاس ہوتی ہے کسی منیسٹرز سے بھی اپنی پاس ہوتی نہیں کرتا لیکن یہ دوسرمگ میلز کی بنقی پاس رہے ہیں تو بیسکلی دو اختیارات تو یہ ہوئے کہ ایک ہے کوئی قانون بنانا اور دوسرا ہے اس کسی اگزیسٹنگ لاہ کے اندر ترمیم لے کے آنا اس کے اندر جو ہے اس کو امنٹ کرنا تیسرا اس کا جو لیجسلیٹی پار ہے وہ ہے کہ ڈیلیگیشن آف پار ڈیلیگیشن آف پار ٹو اگزیکٹیو فور ایشوئنگ ڈیکریز یعنی اگزیکٹیو کو یہ اختیار دینا کہ وہ بھی قانونی احکامات جو ہے اس کو ایشو کر سکتا ہے ڈیکریز دے سکتا ہے انڈر سرٹن کنڈیشنز یہ اختیار بھی گرینڈ نیشنل سمبلی کا ہے اور گرینڈ نیشنل سمبلی ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ڈیکریز جو ہیں وہ کس قسم کی ہوں گی کتنی مدد کے لیے ہوں گی اور ان کی نویت کیا ہوگی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا قانونی فرمان اگزیکٹیو جاری نہیں کر سکتا جو کہ فنڈیمنٹل رائٹس کے ساتھ جو کہ کانسٹیٹوشن گیرنٹی کہتا ہے ان کے ساتھ اگر تصادم میں ہو کلیش میں ہو تو ایسی کوئی ڈیکری جاری نہیں کی جا سکتی ایسیکٹیو کی جانب سے انلیس اور انٹل ایمرجنسی کی کنڈیشن ہو یا مارشل نہ ہو ایسی کوئی بھی ڈیکری جو ایسیکٹیو جاری کرے گا اس کو گرینڈ نیشنل سمبلی اس کا سکوپ تیک کرے گی کہ کیا جو ہے یہ it will continue in operation or cease to exist before its completion of that its duration all such decrees having the force of law shall be submitted by the executive on the floor of the assembly for approval ایسا کوئی بھی قانونی فرمان جو ہے وہ جو کہ قانون بننے جا رہا ہے وہ پہلے assembly کے floor پر present کیا جائے گا assembly کی ایک committee بنے گی وہ اس کو examine کرے گی اور اس کو جو ہے یہ delegated authority جو ہے کہ دونوں چیزوں کو examine کرے گی جو delegated authority دی گئی تھی executive کو ڈیکری issue کرنے کی وہ اس authority کو بھی check کرے گی اور اسی طرح سے اس degree کو بھی check کیا جائے گا کہ وہ اس authority کے consistent ہے یا نہیں ہے برحال یہ اس کی legislative parts تھی اب اگر control over the executive یہاں executive parts کا دیکھا جائے تو اس کی بات کر لیتے ہیں تو executive parts جو ہے assembly کی اس میں دیکھا جائے تو جو council of ministers ہے جو basically кабینہ ہے کہہ لیں ترکی کی وہ ہمیشہ جو اس کے members ہوتے ہیں all council of ministers جو ہوتے ہیں وہ بھی assembly کی deliberations یا proceedings کے اندر ہمیشہ participate کرتے ہیں کیونکہ ان سے وہاں پر سوالات کیے جاتے ہیں members کی جانب سے اور ان کو ان کا انصر دینا پڑتا ہے اس طرح سے assembly جو ہے وہ سوالات کے ذریعے سے مختلف تحریکیں پیش کر کے moving resolutions and different motions اور مختلف resolutions and motions کو move کر کے جو council of ministers کو مجبور یا executive کے اوپر ایک check and balance رکھتی ہے ان کو effectively control کرتی ہے اور جو سب سے important motion ہے وہ ہے no confidence motion اگر assembly with majority move کر دے sorry no confidence motion pass کر دے تو majority کی support کے ساتھ تو نتیجہ تن جو cabinet ہے وہ cease to exist will cease to exist cabinet جو ہے وہ ختم ہو جائے گی council of ministers justice جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی it will diminish اسی طرح سے parliamentary inquiries جو ہیں وہ بھی autocratic trends of the executive کو چیک کرنے کے لیے ایک useful tool ہیں اسی طرح سے treaty verification اگر government کسی ملک کے ساتھ کو مہدہ کرتی ہے تو اس treaty کی تصدیق کرنا اس کی verification کرنا کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو مہدہ ہوا ہے وہ بھی اس کی jurisdiction میں فعل کرتا ہے grand national assembly کی jurisdiction ہے اگر government جو ہے war declare کرتی ہے تو اس war declare کرنے کی اجازت بھی grand national assembly ہی دے گی اس کو pass it needs to be ratified by the grand national assembly ہاں البتہ کوئی اگر government ایسا مہدہ کر لیتی ہے جو کہ commercial نویت کا ہے اور اس کی attorney اور ایک سال سے کم ہے تو ایسا مہدہ کرنے کا اختیار government کو حاصل ہے اس کے لیے اسمبلی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے ratification درکار نہیں ہے اسی طرح سے army کو depute کرنا grand national assembly is fully authorized to allow the use of army in irrespect of fulfillment of treaty obligations are those of international law اگر ترکش گورنمنٹ کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ دفاعی قسم کا مہدہ ہے یا international law کے تحصے جیسے یو این پیس کیپنگ forces ہوتی ہیں جو کہ دنیا میں امن قائم رکھنے کے لیے مختلف ممالے میں کام سر انجام دیتی ہے تو وہاں پر اگر فوج بھیجنی ہے تو اس کی اجازت یا اس کی ratification بھی بیسیکلی وہ مرحلہ بھی decide کرنا grand national assembly کا ہی کام ہے grand national assembly کا کام ہے اسی طرح سے اگر foreign troops کو ٹرکی میں stake کروانا ہے یا ان کو وہاں سے پیسج دینا ہے وہاں سے گزرگاہ دینی ہے facilitate کرنا ہے تو اس کی اجازت بھی Turkish grand national assembly ہی دے گی اگر کسی foreign international treaty obligation کے تحت Turkish army کو کسی foreign country میں ڈیپیوٹ کرنا ہو تو Turkish national assembly جو ہے وہ competent ہے کہ وہ اس کو ڈیپیوٹ کر سکتی ہے اور اگر assembly session میں نہ ہو اور اس کا session جو ہے وہ earliest جلد سے جلد بلایا بھی نہ جا سکے can not be called then taking such important decisions جو ہے وہ is the responsibility of the president of the republic who is competent to allow the use of armed forces یعنی اگر assembly موجود نہیں ہے assembly کا session نہیں ہو سکتا جل سے جلد تو اس نتیجے میں president کے پاس اختیار جاتا ہے یعنی president جو ہے وہاں پر secondary importance اس کی آ جاتی ہے اب ہم اس کی financial power یہاں control اور over finance کی بات کر لیتے ہیں financial control کے ذریعے بھی assembly جو ہے وہ executive کو خاصا چیک کرتی ہے کیونکہ جو بیسیکلی جو بجٹ بنایا جاتا ہے کسی بھی ملک کا اس کے دو طریقے ہیں ایک committee of ways and means ہوتی ہے اور ایک committee of expenditures ہوتی ہے یعنی ایک committee تیگ کرتی ہے پہلے یہ government کی committees ہوتی ہیں committee تیگ کرتی ہے کہ ہم نے پیسہ لینا کہاں سے کتنا tax collect کرنا ہے کیسے collect کرنا ہے دوسری committee جو ہے تخمینہ لگاتی ہے تمام صلکاری اداروں کا کہ ہمیں خرچہ کتنا چاہیے ہمارے expenditures کتنے ہیں تو یہ دونوں ان دونوں کے درمیان balance برقرار رکھنا ہوتا ہے government اس کے لیے جو ہے وہ اپنی deliberations بنا کر sorry اپنی recommendations بنا کر جو ہے دونوں ہی ways and means بھی اور expenditures بھی grand national assembly میں send کر دیتی ہے grand national assembly اس کے اوپر deliberations کرتی ہے proceedings کرتی ہے اس کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائی جاتا ہے اور مزید اس میں cut motions لگایا جاتے ہیں مثلا اگر expenditure فرض کریں جی وہ کہتے ہیں کہ جی defense کے لیے ہمیں چاہیے اتنے عرب روپیہ ٹھیک ہے یہاں Turkish lira currency اتنے لیرا چاہیے ہمیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کمی suggest کر دے grand national assembly کیونکہ ultimately اس کو پاس کرنا ہے بجٹ کو وہ grand national assembly کی ذمہ داری ہے اس نے پاس کرنا ہے اور اس کے اوپر ساری جو as a whole committee وہ کام کرتی ہے grand national assembly اس پر deliberations ہوتی ہیں تقاریر ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو پاس کیا جاتا ہے ہاں البتہ کچھ items of expenditure ہیں کہ جن کی نویت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ان میں کوئی تبدیل نہیں لائے جا سکتی like consolidated fund ہے تو ایسے جو fund ہیں ان میں چونکہ تبدیلی نہیں لائی جا سکتی لیکن اس کے باوجود پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو خاص نشانہ بنایا جاتا ہے تنقید کا اس کی جو شکیں ہوتی ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے certain parts of that fund تو اس کے علاوہ frequently cut motions کے ذریعے سے جو ہے government کو tame کیا جاتا ہے اس کو ایک طرح سے صدھارا جاتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے judicial parts کی judicial parts میں اگر بات کی جائے تو جو legislation کی پار ہے grand national assembly کی تو جو judiciary کا سارا legislation ہوتی ہے کہ جو قوانین judiciary کے مطلق ہوتے ہیں وہ بھی تو parliament ہی بناتی ہے grand national assembly بناتی ہے تو parliament ان قوانین میں تبدیلی پیدا کر کے indirectly judiciary کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے جو کہ judiciary سے مطلق قوانین ہوں گے اور اسی طرح سے fiscal control کے ذریعے سے جو ججیز کی مرات ہیں ان کی تنخواہیں ہیں یا ججیز کو judiciary کو مختلف courts کو جو funding جاتی ہے اس میں cut together لگا کر budget میں financial powers کے ذریعے سے financial control کے ذریعے سے بھی judiciary پر indirectly اثر انداز ہو سکتی ہے اسی طرح سے national assembly grand national assembly جو ہے courts جو اگر کسی کو death sentence دیتے ہیں تو اس کی جو حتمی confirmation ہے وہ grand national assembly نے دینی ہوتی ہے اس کی یعنی ratification grand national assembly کرتی ہے اور اسی طرح سے grand national assembly جو ہے وہ general amnesty دے سکتی ہے ملزموں کو عام مافی کا الان کر سکتی ہے لیکن یہ جو عام مافی کا الان ہے وہ ایسے criminals یا crimes پر لاغو نہیں ہوگا جو کہ national identity اور country کی solidarity یعنی ملک کی سالمیت کے خلاف ہوں گے اس کے بعد پانچمہ پوائنٹ ہمارا جاتا ہے redressle of grievances یعنی شکایات کا ازالہ کرنا تو جو جتنے بھی members ہوتے ہیں grand national assembly کے اظہار ہے کہ وہ one member constituency میں سے elect ہو کر آتے ہیں اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے حلقے کی عوام کو جواب دے ہوتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے حلقے کی عوام کی شکایات کو floor of the house پر represent کرتا ہے ان کو وہاں پر present کرتا رہتا ہے اپنے علاقے کی عوام کی representation کرتا ہے اس طرح سے یہ ایک ventilator چیمبر ہے کہہ لیں کہ یہ ایک ventilator house ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے شکایات آتی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر تقاریر ہوتی ہیں ان کو address کرنے کی کوشش کی جاتی ہے policy formulation ہوتی ہے loss بنائے جاتے ہیں اور executive کو بیج دیا جاتے ہیں کہ ان کے اوپر implement کیا جائے ان کو implement کیا جائے تو اس طرح سے اپنی criticism اور comments کے ذریعے سے یہ جو قانون ساز ہوتے ہیں یا legislators ہوتے ہیں یہ ایک link کا کام کرتے ہیں between policy makers یعنی government یا جس کو ہم executive کہتے ہیں اس کے درمیان اور public کے درمیان اسی طرح سے different resolutions پاس کر کے جو grand national assembly ہے وہ اپنی opinion کا اظہار کر سکتی ہے کسی بھی policy کو وہ appraise بھی کر سکتی ہے اور کسی کو condemn بھی کر سکتی ہے تو جو بھی deliberations ہوتی ہیں جو proceedings ہوتی ہیں grand national assembly کی اس میں جو house floor of the house پر public problems جو ہوتی ہیں ان کو thoroughly examine کیا جاتا ہے discuss کیا جاتا ہے policy statements جاری کی جاتی ہیں resolutions پاس کی جاتی ہیں جو کہ condemn بھی کر سکتی ہیں اور appraise بھی کر سکتی ہیں policy کو کسی بھی policy کو جو کہ public directly پر public پر اثر انداز ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے parliamentary inquiries کی یعنی اختیار ہے ان کے پاس کہ parliamentary inquiry set up کرنا اگر grand national assembly کی total membership کا ایک بٹا دس members ایک بٹا دس ایک دہائی members جو ہیں وہ one tenth members جو ہیں request کریں grand national assembly کو کیونکہ وہ کوئی parliamentary inquiry set up کرے against a certain minister اور even prime minister یعنی minister of council of ministers میں سے کسی minister کے خلاف یا even prime minister کے خلاف بھی inquiry جو ہے commission بٹھایا جا سکتا ہے parliamentary inquiry جو ہے تو اس میں grand national assembly اگر one tenth member suggest کریں گے تو grand national assembly is supposed to examine it within a period of one month تو grand national assembly جو ہے اس کو ایک مہینے کے اندر اندر اس کا مشاہدہ کرے گی بغور اور in case of its approval اگر grand national assembly اس کی approval کر دیتی ہے تو ایک commission جو کہ پندنہ افراد پر مسمل ہوگا جو کہ مختلف parliamentary party سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ بنایا جائے گا commission بنایا جائے گا اور وہ commission کا کام کیا ہوگا کہ وہ معاملے کی تفتیش کرے گا اور تقریباً دو مہینے کے اندر اندر اپنی report submit کروائے گا اور ان دو ماہ میں مزید دو ماہ کی توسیر دی جا سکتی ہے subject to circumstances تو اگر after receiving the report جب report receive ہو جائے گی تو جو assembly ہے وہ اس کو thoroughly discuss کرے گی اور اس کے بارے میں majority vote کے ذریعے سے final decision لیا جائے گا اور جو بھی party اس effect ہو رہی ہے اگر کوئی minister ہے یعنی even prime minister ہے تو اس کو بھی مکمل right دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے اپنا case present کرے اپنے آپ کو دفاع کے لیے present کرے یعنی اپنا defense کرے یہ اس کے total اختیارات ہیں جی اس کے بعد ہم اس کا conclusion لکھیں گے اس میں یہی لکھیں گے کہ جو Grand National Assembly of Turkey ہے وہ نہ صرف legislation اور کی پارس رکھتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ American Senate کی طرح اس کو مہدوں کی ریٹیفکیشن کرنا آرمی کی deputation war declaration اور اسی طرح سے national ex checker جو ہے یعنی finance کے اوپر control حاصل ہے تو ایک طرح سے foreign policy کے اوپر بھی effect کرتی ہے اثر انداز ہوتی ہے Grand National Assembly اور ملکی معاملات میں جو budgetary معاملات ہیں جو financial معاملات ہیں ان کے ذریعے سے گورنمنٹ پر اپنا influence قائم کرتی ہے اور گورنمنٹ کے اوپر ایک check and balance رکھتی ہے تو ایک طرح سے جو separation of power بھی ہے یعنی legislation کرنا کام الیدہ ہے اس کا لیکن دوسری طرف executive کا کام الیدہ ہے legislation کا کام الیدہ ہے to legislate is the power of legislation and to execute the policy to execute the laws is the power of executive تو اس کے باوجود ان کے درمیان ایک خام مہنگی بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو executive ہے یعنی جو council of the minister ہوتی ہے اس کے members جو ہیں وہ floor of the house پر آتے ہیں وہاں پر تقریر بھی کرتے ہیں مختلف government کے جو bill move کرتے ہیں مختلف قوانین بنانے کے لیے وہ وہاں پر جدو جہد کرتے ہیں اور اکثر ان کے پیش کیے گئے جو bill ہوتے ہیں وہ ان کو حمایت حاصل ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر private bills کی نسبت پاس ہو جاتے ہیں اسی طرح سے کچھ یہ جو grand national assembly ہے اس نے کچھ اختیارات دیئے ہوئے ہیں decree کے یعنی executive کو اختیارات دیئے ہوئے ہیں کہ وہ بھی قانونی احکامات جاری کر سکتی ہے وقتاً فوقتاً لیکن اس کا scope اور اس کی اور اس کا time frame اس کا duration یہ سارا اور اس کی competency اس کی limitations جو ہیں یہ ساتھ ہی decide کر کے delegate کیے جاتے ہیں جو اختیارات ہوتے ہیں ان کو delegate کے تو it is a very important organ of Turkish political system and its significance cannot be minimized اور اس فلام لوگ